السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کون فرائیڈ رائز کی ریسپی جو بلکل ریسٹران جیسی اس سے بھی اچھی ہماری گھر پر تیار ہونے والی ہے فرائیڈ رائز جیتنی دکھنے میں ٹیمٹنگ ہے کھانے میں بھی اتنی ہی لا جواب بنے گی تو چلیے بناتے ہیں مزیدار کون فرائیڈ رائز کی ریسپی تو پہلے ہمیں سب سے یہاں پر بوائل کر لینا ہے کون کو تو یہ چھے سے ساتھ میں نے لی لیا تھے کون جسے میں نے اس طرح سے لمبے پیسس میں دیکھے ٹکڑے کر لیا ہے یہ بیبی کون جو آپ کو مارکٹ میں آسانی سے مل جائیں گے تو ہمیں اسے اس طرح سے بوائل کر لینا ہے تو یہ پانی میں نے گرم کرنے رکھ دیا ہے اور پانی میں ہم ڈال دیں گے یہ بیبی کون تو یہاں پر یہ آدھے ہی میں استعمال کرنے والی ہوں فرائیڈ رائز میں لیکن مجھے دوسری ریسپی کے لیے چیئے تھا تو یہ پورے ساتھ میں نے کون بوائل کر لیا ہے تو یہاں پر ہمیں اسے پانچ منٹ تک بوائل کر لینا ہے ہائی فلیم پر تو یہ ایسے ہی بھی یہ سوفٹ ہوتے ہیں تو بس ہم اسے بکا لیں گے ہائی فلیم پر بوائل کر لیں گے تو پھر یہ ہماری فرائیڈ رائز جو ہے وہ بہت ہی جلدی بن کا تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھئے ہمارے پانچ منٹ تک میں نے کون کو بوائل کر لیا ہے تو اب ہم اسے رکھ دیں گے سائیڈ میں اور اب ہم ایک پین گرم کرنے رکھ دیں گے اور پین میں ہم ایڈ کر دیں گے تیل تو یہاں پر ہم ایڈ کر دیں گے دیر ٹیبل سپن جتنا تیل اور تیل جب گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈال دیں گے ادرک اور لسن باری کٹا ہوا تو یہ پہلے میں لسن ایڈ کروں گی ساتھ میں ادرک یہ ایک ٹیبل سپن میں نے کٹا ہوا ادرک اور لسن لے لیا ہے اور اسے ہم سوٹے کر لیں گے آدھے منٹ کے لیے آدھا منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہری پیاس کا وائٹ حصہ تو یہاں پر دو ٹیبل سپن میں نے لے لیا ہے ہری پیاس کا وائٹ حصہ اور وہ ڈال کر بھی ہم اسے مکس کرتے ہوئے بھونیں گے تو آدھا منٹ میں نے پھر سے بھون لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے کٹی ہوئی بینس دو ٹیبل سپن کٹی ہوئی شملا میچ بارک دو ٹیبل سپن ساتھ میں ایڈ کر دیں گے کٹی ہوئی گاجر دو ٹیبل سپن اور ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے کون بوائل کر لیے تھے وہ تو یہاں پر میں نے ایڈ کر دیئے ہے چار جو میں نے اُبالے تھے کون وہ ساتھ میں میں نے ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا نمک اور اسے ہم مکس کر لیں گے کیونکہ چاول کو ہم نے بوائل کرنے میں میں نے نمک کا استعمال کیا تھا تو بس ہمیں یہاں پر اس طرح سے دیکھئے تھوڑا سا نمک ڈال کر سبزیوں کی حساب سے مکس کر لینا ہے اور تین سے چار منٹ تک ہم سبزیوں کو بھونیں گے بہت ہی اچھے سے دیکھئے تیل میں میں نے سبزی کو بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے رائس تو یہ رائس میں نے کر لیا تھے بوائل تو یہ ایک کپ میں نے رائس لیا تھا جس سے میں نے پانی دھگنا ایڈ کر دیا تھا ساتھ میں نمک ڈال دیا تھا اور ایک ٹی سپن تیل ایڈ کر دیا تھا اور نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پسند تک میں نے ہائے فلیم پر چاول کو پکا لیا تھا اس کے بعد میں نے ایک ٹی سپن کالی مرچ ایک ٹی بل سپن بلیک سوارس آف ایک ٹی بل سپن وینیگر ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے دو ٹی بل سپن ریڈ چیلی سوارس دو ٹی بل سپن ہم اس میں ایڈ کر لیں گے شیزوان چٹنی اور ساتھ میں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے فوڈ کلر تو یہ ریڈ فوڈ کلر میں نے ایڈ کر دیا ہے ون فوڈ ٹی سپن تاکہ اس میں اچھا کلر آ جائے اور مکس کر لیں گے فوڈ کلر اس میں اپشنل ہے آپ چاہے تو سکپ کر سکتے ہیں اور یہ سارے سوسز ہم چاول میں بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے ساری سبزیوں میں اور چاول میں ہم نے یہ مکس کر لینا ہے ہائے فلیم پر ہم ملاتے رہیں گے ہلکے ہاتھوں سے ملائیں گے تاکہ ہمارے چاول بھی ٹوٹے نہ اور بہت ہی اچھے سے یہ مکس ہو جائے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہری پیاس کٹی ہوئی ہرا حصہ میں نے ڈال دیا ہے ہری پیاس کا دو سے تین ٹی بل سپن باری کٹا ہوا اور یہ دیکھیں کتنی مزیدار ہماری یہ شیزوان کون فرائیڈ رائز بن کر تیار ہوئے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ اور ریسٹران جیسا بلکل اس میں ٹیسٹ آئے گا اس سے بھی کئی زیادہ اچھا یہ آپ کا گھر پر تیار ہوگا بن کر تو آپ بھی اگر اسی طریقے سے یہ ریسیپی بنانا چاہتے ہیں تو ضرور ایسے ہی بنائیں آپ کی بھی ریسیپی بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوگی تو چلیے گرما گرم اب ہم یہ ریسیپی کر لیں گے سر تو یہ ہم نے کون فرائیڈ ریس ہماری کر لی ہے سر آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اور اس طرح سے آپ بھی یہ کون فرائیڈ ریس کی ریسیپی ضرور بنائیے گا بھی یہ دیکھیں بہت اچھا کلر اور ساتھ میں بہت اچھا ٹیسٹ اس میں آتا ہے تو یہ کون بھی ریکھیں ہمارے بہت اچھے گلے ہوئے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے تو آپ بھی ایک بار اسی طریقے سے یہ شیئرز وان کون